السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو رحمت للعالمین تو مان لیا ہم ایمان لے آئے کہ آپ اپنے دشمنوں پر بھی رحم کیا کرتے تھے ہم نے اس بات پر بھی ایمان لیا کہ پیغمبر علیہ السلام برا کہنے والوں کو اچھا جواب دیا کرتے تھے اور ہم نے اس پہ سبحان اللہ بھی کہہ دیا ہم نے یہ بھی مان لیا کہ پیغمبر علیہ السلام قیامت کے دن گنہگاروں کی سفارش کریں گے ہم نے یہ بھی مان لیا کہ پیغمبر علیہ السلام حوز کوسر پر آب کوسر پلائیں گے جام تقسیم کریں گے اور ہم نے وہ سب کچھ تسلیم کر لیا جس میں پیغمبر علیہ السلام کے فضائل اور اخلاق کا بیان ہے لیکن شاید ہم یہ بھول گئے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بلا شباہ میں پورے جہان کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں میوزک کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں شاید ہمیں یہ یاد نہیں رہا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام کی موسیقی کو یعنی میوزک کے آلات کو میوزک کے ڈیوائس کو اس دنیا میں توڑنے کے لیے تشریف لائے تھے تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے گھروں میں نہ رکھیں ہم ان چیزوں کو اپنے گھروں میں داخل ہی نہ ہونے دیں شاید شاید ہم یہ بھول چکے ہیں ہم شاید یہ بھی بھول گئے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ریشم کو حلال سمجھیں گے زنا کو حلال سمجھیں گے وہ شراب بھی پینگے اور بدکاری بھی کریں گے ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی تمام کے تمام فرقیں جہنم میں جائیں گے صرف ایک فرقہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور یہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے ہم شاید یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے نبی کے پاس جب دو ایسے شخص آئے تھے جنہوں نے اپنی دھاڑیاں مونڈ رکھی تھی تو ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمایا شاید ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے نبی اپنے چہرے پر داڑی سجایا کرتے تھے ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے نبی نے اس شخص کو جہنم کی وعید سنائی تھی جو شخص اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکا کر رکھی ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو ریڈ لائن ہے وہ نماز ہے جیسے ہی کسی نے نماز چھوڑی وہ کفر کے سرحد میں داخل ہو گیا آج نبی علیہ السلام سے ہماری ساری محبت کا دار و مدار یہ ہو گیا ہے کہ ہم آپ کا نام سنیں تو سینے پر ہاتھ رکھ لیں ہم آپ کا نام سنیں تو جھوم جائیں ہم آپ کا نام سنیں تو سبحان اللہ کہہ دیں لیکن رکھے یہ نبی علیہ السلام سے محبت کی علامت ہرگز نہیں نبی علیہ السلام سے محبت تو یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کتنی کرتے ہیں ہم ان کے نقش قدم پر کتنا چلتے ہیں ہم ان کی سنتوں کو کتنا اپناتے ہیں ہم ان کے پیغام کو اور ان کی تعلیمات کو کس قدر سمجھتے ہیں کس قدر اس پر عمل کرتے ہیں اور کس قدر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آئیے اس سے پہلے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے پاس جائیں اور آپ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں ہم اس دنیا کی زندگی میں حضور کے نقش قدم پر چلیں کہ آنکھیں بند ہو جائیں حضور کی سنتوں کو آنکھوں کا سرما بنا لیں